بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن وقتوں کی بات ہے کہ جمن میں تین آمی ایک قبیلہ آباد تھا اس قبیلے کے سردار کا نام حاتم تائی تھا حاتم تائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے بہت مشہور تھا اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے ہر ضرورت من مدد کے لیے حاتم کے پاس ہی جاتا تھا یہ دیکھ کر بچا حسد کا شکار ہو گیا اور حاتم تائی کو ختم کرنے کا پرگرام بنایا اور اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا حاتم کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بے گناہ لوگ مارے جائیں اس لیے اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پہاڑوں میں جا کر شپ گیا بچا اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا کیونکہ حاتم تائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا بچا نے حاتم کا تمام مالو اصواب لوٹ لیا اس کے ساتھ ہی بچا نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈون کر لائے گا اس کو بہت بڑا انام دیا جائے گا حاتم نے پاڑ کی ایک خو میں پناہ لے رکھی تھی ایک روز اسی خو کے قریب ایک بڑا لکڑھارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے وہ بہت غریب تھے لکڑھارے کی بیوی حسرت سے بولی کاش حاتم ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بچا کے حوالے کر کے انام پا لیتے اور آرام کی زندگی بسر کرتے لکڑھارا بولا فضول بات مت سوچو ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انام حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکیں حاتم تائی خو کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا اس نے سوچا کہ اس بے سرو سمانی کی حالت میں بھی میں ان کے کام آ سکتا ہوں چنانچہ وہ خو سے باہر آیا اور بڑے میہ بیوی سے بولا میں ہی ہاتم ہوں مجھے بچا کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انام حاصل کر لو جلدی کرو اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے حاتم کی بات سن کر لکڑھارا بولا بے شک ہم غریب ہیں مگر اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بچا کے حوالے کر کے انام حاصل کریں حاتم نے کہا ارے بھائی یہ ظلم نہیں تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے حاتم نے ان کو عمادہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن لکڑھارا کسی صورت نہ مانا لکڑھارا اور حاتم اسی بیس میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے انہوں نے حاتم کو پیچان لیا اور اسے پکڑ کر باچھا کے پاس لے گئے بوڑا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کی پیچھے چل پڑے باچھا کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑائے وہی انعام کا مستحق ہے بہت سارے دعویداروں کی وجہ سے باچھا کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا آخر باچھا نے حاتم سے کہا تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے حاتم بولا حضورے والا صحیح تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑا لکڑھارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھتا ہے باقی لوگ انعام کی لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں لکڑھارا بولا حضورے والا صحیح تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لیا بلکہ یہ خود آیا ہے پھر لکڑھارے نے بادشاہ سلامت کو ساری بات بتائی بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا میں تمہاری شورت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا مجھے افسوس ہے تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو میں تم سے اپنے کیے کی محفی مانگتا ہوں اس کے بعد بادشاہ نے لکڑھارے کو انعام دیا اور حاتم کا سارا علاقہ اس سے واپس کرنے کا اعلان کیا تو دوستو یہ تھی ہماری آگ کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ